السلام علیکم میرے تعلق دیش مارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپس من سے ہے میں آج جماعت چاروں کے بچوں کے لئے اسلامی سے وقتی پابندی سبق لے کر آئی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا مذہب اسلام ہمیں ہر عبادت اور کام میں وقتی پابندی کا درست دیتا ہے اس میں سب سے اہم عبادت میں ہمارے لئے سب سے اہم عبادت جو فرض ہے وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہاں صلاطہ کانت اللہ المومنینہ کتابن موقع تن بیشک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے اسی لئے فجر کی نماز زہر کی نماز اور نمازِ اثر نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء ہمیں مقررہ وقت پر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نمازوں کے ایک وقت مقررہ کیے گئے ہیں جن کے دوران ہی ہمیں یہ نمازیں پڑھنی پڑھتی ہیں اسی طرح روزہ ہے اس کے لئے رمضان مبارک کا مہینہ مقررہ کیا گیا ہے روزہ وقت پر رکھا جاتا ہے اور وقت پر ہی افتار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں عید کا توفہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکاة زکاة مسلمانوں پر فرض ہے یہ مقررہ مال پر سال پورا ہونے پر ایک خاص شرح سے ادا کی جاتی ہے جو غریبوں میں دی جاتی ہے جس سے ان کی امداد ہو جاتی ہے اس کے علاوہ حج اسلام کا اہم رکن ہے اس کا بھی مہینہ اور دن اور وقت مقرر ہے یہ زلحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لئے یہ بتائے گا ہے خواد کی پابندی لازمی ہے اور اس کے بعد قربانی دی جاتی ہے اور پھر ادلازہ منایا جاتی ہے سورج مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر ہی سورج اوروب بھی ہو جاتا ہے یہ تمام نظام کائنات ہے جو اللہ تعالی نے ہر چیز کو وقت کا پابند بنایا ہے دن رات مقررہ وقت پر بدلتے ہیں اس لئے وقت ایک ایسی قیمتی چیز اگر ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا دوبارہ ملنا ممکن نہیں اس لئے پیارے بچوں اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت کی پابندی سے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے وقت کی پابندی کرنے والوں کی زندگی کامیاب ہوتی ہے ہر کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی اس سے ہمیں رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے تو آج سے ہی میں وقت کی پابندی کرنی چاہئے تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں موسیقی موسیقی